بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باردگاتار آنکھیں چل رہی ہیں اور اس کے باوجود یہاں سے میں کوشش کروں گا آپ کو تھوڑی دیر اور ریپورٹ کروں ہوا بھی اس طرف کی چل رہی ہے ہوا بھی جو ہے وہ اس طرف کی چل رہی ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ صورتیہ الخراب ہے عمران خان صاحب کو جو سب سے مشکل جگہ عبور کرنی ہے میں پلیئر لی آپ کو بتا دیتا ہوں جو سب سے مشکل جگہ عبور کرنی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز دکھا دوں ادھر آ بیٹا یہ دیکھیں یہ جتنے لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اس کے جھنڈے میں اس کے گلے میں پی ٹی اے کا جھنڈہ نہ دیکھیں آپ تو یہ پاکستان کا بچہ ہے پاکستانی ہے چھوٹا بچہ ہے میرے سے یہاں نہیں بیٹھا جا رہا بہت بڑی حالت ہو رہی ہے بچوں کو لے کر لوگ آئے ہوئے ہیں خدا کا واسطہ کھولیں رستے کیوں لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں یہ اپنا حق ہے تجاج کا لینے کے لیے آ رہے ہیں اس سے پہلے کسی نے بند کیا ہے بچوں تک کو پریشان کر رہی ہے اس کو آپ لے کر ادھر جائیں اس طرف لے کر جاؤ وہاں میری گاڑی کے اندر ڈالو اس کو وہ گاڑی کے اندر بٹھا دو اس کو اس میں گاڑیوں پٹھا دو حالات بہت زیادہ جو ہے یہاں نمک ہے نمک نکال دے اپنے گاڑی سے ڈینکیو بہری مجی بہت شکریہ ہے امران ریال ترہ جان سار اب اگر یہ والی رکاوٹ امران خان صاحب عبور کرتے ہیں تو پھر امران خان کے بیچ میں اور اسلام آباد کے بیچ میں کچھ اور نہیں بچے گا پھر وہ اسلام آباد کو ٹچ کر لیں گے جاں گے اور کچھ جھوٹی گھبریں چلائی گئی کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ امران خان کا معاہدہ ہو گیا حکومت کے ساتھ جان پوچھ کر فیک نیوز پھیلائی جا رہی تھی اور اس کے ذریعے سے کوشش کی جا رہی تھی کہ لوگ حوصلہ ہار جائیں اور لوگ سمجھے کہ معاملہ تیہ ہو گیا ہے اور امران خان انہی کے ساتھ تیہ کر رہا ہے جن کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے تو ہم کیوں جائیں لڑنے کے لیے تو امران خان صاحب نے اس کو ڈینائی کیا ہے میں نے جو ان کی مرکزی قیادت ان سے پوچھا انہوں نے کہا جی ہم میں سے کوئی بھی کسی قدم کی انگیجمنٹ نہیں کر رہا اس وقت حکومت کے ساتھ تو حالات جو ہیں وہ خاصے کشیدہ ہیں اور پولیس کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے پولیس کا رویہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو پولیس کا رویہ یہ ہے کہ جیسے وہ پی ایم ایلن کا کوئی کوئی ونگ ہے کوئی ان کا کوئی مسلح ونگ ہے جو لوگوں کے پر اٹیک کر دیتا ہے بہت تیزی سے وہ لوگ جو ہے وہ آنسوگاز بینکتے ہیں لوگوں کے پر اٹیک کر دیتے ہیں یا نیچے لوگ کھڑے ہیں ان کی بچاروں کی حالت خراب ہو رہی ہے وہ دیکھو ان لوگ کی بچاروں کی بہت حالت خراب ہے اس طرح موڈو کیمرہ علی نواز اب یہ بھی دکھاؤ تو حالات اتنے سازگار نہیں ہیں پولیس نے بالکل رول پلے کیا ہے پی ایم ایلن کے کارکن والا اور اسی طرح انہوں نے کیا جیسے وہ پہلے ہمیشہ کرتے ہیں پولیس میں ریفارمز پاکستان میں بہت ضروری ہیں وہ بالکل ایسے جیسے ایک پولیٹیکل پارٹی کے کارکن ہوتے ہیں یہ دیکھیں لوگوں کی کیا حالت ہوگی جو آگے گئے تھے ابھی یہ دیکھیں سب کی آنکھیں سوج رہی ہیں سب کی حالت خراب ہے لیکن اس کے باوجود لوگ جھوٹے ہوئے ہیں یہ دیترال پاکستانی یہ لوگ کوئی پاکستان کے باہر سے نہیں آئے ہوئے یہ سارے پاکستانی ہیں یہ کیا ضرور تھا دو سوپوں کے بیچ میں ایک لکیر کھینج دینے کی پہلے بھی یہ بے شرمی ہو چکی ہے آج پھر ہو رہی ہے اور دونوں مرتبہ جب بھی یہ بے شرمی ہوئی حکومت پاکستان میں پی ایم ایل این کی تھی یعنی یہ پاکستانی ہیں سارے تو افغانستان سے تھوڑی آ رہا ہے کوئی یا کوئی انڈیا سے تھوڑی آ رہا ہے وہی ایران سے تھوڑی آ رہا ہے سارے پاکستانی ہیں پاکستان کے رہنے والے یہ ایک ملک ہے ان سب کے بعد آئی ٹی گارٹ پاکستان کے ہیں اگر یہ سب جانا چاہتے ہیں اسلامباد احتجاج کرنے کے لیے تو آئی ٹنگ ان کو جانے دینا چیئے تھا ان کا آئینی اور قانونی حق ہے پاکستان کی عدالتیں یہ دیکھ رہی ہیں پاکستان کی فورسی لیے دیکھ رہی ہیں اور ان لوگوں کی واحد امید عدالت یا فورسی ہو سکتی ہے یعنی سیاستدانوں سے تو ان کو امید ہے ہی نہیں ان کے خلاب تو یہ احتجاج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو جن کے خلاب احتجاج کر رہے ہیں ان سے تو امید نہیں ہو سکتی وہ تو یہی کروائیں گے جو ہو رہا ہے اور پولیس نے بھی بجائے ایک ریاستی ادارے کے یہاں پہ ایک پولٹیکل ونگ کا کام کیا ہے کارکن جو ہیں پچھلی مرتبہ جب یہاں پہ فز گئے تھے تو ان پہاڑوں پہ گئے تھے اوپر سے جا کے کارکنوں نے پتھراؤ بھی کیا تھا مقابلہ بھی کیا تھا اور پھر بڑی مشکلوں سے انہوں نے اس وقت اس ایریا کو کھولنے کی کوشش کی تھی اس مرتبہ ان کے ساتھ عمران خان بھی ہے اور مرکزی لیڈرشپ بھی ہے تو صورتحال بہت مختلف ہوگی یہ خیبر پکتونخواہ کی جانب سے ایک فائر برگیٹ جا رہی ہے آگے اور یعنی فائر برگیٹ اس لیے مقبائی گئی ہے کیونکہ آگے آگ بہت زیادہ لگا دیتے ہیں بار بار اور وہ جو آنسو گیت کے شیل پھینکتے ہیں وہ جا کے گرتے ہیں پھر آگ لگتی ہے اور پیچھے تو کچھ کرینے بھی آ رہی ہیں یہ وہ واحد مارکہ ہے جس کو اگر عمران خان عبور کر لیتے ہیں یا اس رکاوٹ کو وہ کروس کر لیتے ہیں پہلے والی انہوں نے کر لی نو ڈاؤٹ پیچھے کافی مشکلیں تھیں انہوں نے وہ ساری عبور کی ہیں اور اس وقت ہم پنجاب کی حدود کے اندر موجود ہیں اگر وہ اس کو عبور کرتے ہیں تو دن وہ جائیں گے اور عمران خان صاحب نے بڑا کلیر لی کہا ہے کہ میرا واحد مطالبہ جو ہے وہ انتخابات ہیں میں کسی کم چیز کے اوپر نہیں مانوں گا نمبر ایک فوری طور پر اسمینیاں تحلیل کریں نمبر دو انتخابات کی تاریخ بتائیں کہ کس تاریخ کو پاکستان میں انتخابات ہوں گے اور اسی کے اوپر بات ہوگی کسی اور چیز کے پر بات نہیں ہوگی تو یہ جھوٹی خبر چلائے گی وہ صرف اس لیے تاکہ لوگ بدل ہو کر واپس چلے جائیں پاکستان طریقہ انصاف نے آج کچھ چیزیں ثابت کی ہیں ایک انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ مضامت کر سکتے ہیں اس سے پہلے لوگ ان کو ایک برگر پارٹی سمجھتے تھے ایک ایسی پارٹی سمجھتے تھی جو مقابلہ نہیں کر سکتی تھی لیکن اس پارٹی نے ثابت کیا ہے کہ یہ اب مقابلہ کر سکتی ہے اور جمر کا سامنا بھی کر سکتی ہے ماضی میں ایسا ہم نے نہیں دیکھا لوگ اس کو برگر پارٹی کہتے تھے تو جو دکھائی دے رہا ہے اس کے مطابق تو اس وقت کوئی بھی ایک ایسی جماعت پنجاب میں نہیں ہے جو پاکستان تحریک انصاف جتنا رزسٹ کر سکتی ہو اور اتنا مقابلہ کر سکتی ہو تو یہاں پہ جذبات بہت زیادہ ہیں کارکنوں کے اور وہ چاہتے ہیں کہ جلد جلد رکاوٹیں دور ہوں اور وہ اسلام آباد کی طرف پہنچیں راولپنڈی فید آباد میں میدان جنگ بنا ہوا تھا وہاں بہت لڑائی ہوئی ہے اور راولپنڈی کے لوگوں نے حیران کر دیا ہے جتنی رزسٹنس انہوں نے دی ہے اور مری روڈ کی طرف سے بھی بہت کافلے جو ہیں وہ آ رہے ہیں آزاد کشمیر سے سردار تنویر علیہ صاحب کی ادایت پر ان کے کافلے جو ہیں وہ بھی آ رہے ہیں میں نے گلگت بلدستان کے لوگ بھی دیکھے ہیں میں نے چترال کے لوگ بھی دیکھے ہیں تو جیسے یہ لوگ آگے جاتے ہیں تو وہ سینکڑو شل ایک ساتھ فائر کرتے ہیں اب اس طرف بھی پیچھے ایک آگ لگ گئی ہے لوگ اس کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ دیکھائیں یہ سامنے لوگ آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں آگ بجھنے کی بجائے بڑتی چلی جا رہی ہے یار اپنی گاڑیاں آپ لوگ سیف کر لیں خدا نہ خاطر کی گاڑی میں آگ نہ لگ جائے یہ اسی طرح ہوتا ہے شیلنگ ہوتی ہے پھر جاریوں کو آگ لگتی ہے اور یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے بہت انفارچنیٹ ہے یہ بڑی بدقسمتی ہے خدا نہ خاطر گاڑیوں کو آگ لگ سکتی ہے لوگوں کو نقصار پہنچ سکتا ہے تو انہوں نے کوشش کی کہ آگ کو بجھایا جائے لیکن آگ مزید بڑکتی جا رہی ہے یہ گاڑیاں ڈالیں یہاں سے آپ اچھا اب ناظرین صورتحال یہ ہے کہ وہ اوپر دیکھیں وہاں پہ بھی آگ لگ گئی ہے بہار کے اوپر اور یہ پروید خٹک صاحب آئیں جی ہمارے پاس پروید خٹک صاحب سر آپ یہاں پہ میں پروید خٹک صاحب سے تھوڑی بات کر لیتا ہوں آئیے تو جی میں ٹھیک اسلام علیکم یہ عاطف خان صاحب ہیں اور پروید خٹک صاحب ہیں اور یہ لوگ ماسک پہن کے آئے ہیں خان صاحب پہلے بھی آپ لوگ یہاں پہ آکے فز گئے تھے بہت بری طرح لاس ٹیک بھی جب آپ آئے تھے ایک تو پنجاب اور کے پی کے درمیان لکیر کھینج دینا یہ آپ لوگوں کو کیسا فیل ہوتا ہے بطور پاکستانی تو یہ دیکھیں سامنے پول پہ میرے خیال میں نظر آ رہا ہوگا ہم پہلے گئے تھے خٹک صاحب اور میں گئے تھے شیلنگ ہماری اوپر ہوئے کافی تو واپس ہم لوگ گالی میں بیٹھے ہیں تو پچھلے افعب یہی جگہ تھی یہی انہوں نے فائرنگ کی تھی کافی اور دوبارہ سے یہی کر رہے ہیں تو ایمپورٹڈ حکومت ہے جو بھی حکومت جاتی ہے آخر میں وہ یہی کام کرتی ہے جو یہ کر رہے ہیں اب کیسے رکیں گے کیسے آگے بڑھیں گے آپ انشاءاللہ بڑھیں گے یہاں تک پہنچ گئے ہیں یہ بھی تھوڑا لوگ پہنچ رہے ہیں وہاں سے ہمارے کے پی کے لوگ جتنے بھی پہنچ رہے ہیں تو بس ہم سٹرٹیجی تو ان کو بتائیں گے پیچھے سے کوئی انگیج کر رہا ہے پیچھے سے بھی انگیج کریں گے اس سائٹ سے بھی کریں گے اور اس سائٹ سے بھی کریں گے پہاڑوں کے اوپر لڑکے چڑھیں گے بھی اور وہاں سے انگیج کریں گے انشاءاللہ ان کو ہٹک صاحب آپ کی کیا ذائم ہے سر آپ نے یہ پہلے بھی بھکتا ہوا نہیں ہم نے اس کے فول ٹرینڈ اور اس سے راستہ نکلے گا ہمیں پتہ کیسے نکالتے ہیں راستہ نکلے گا اور آپ نکالیں گے ہر حالت میں نکالیں گے اس کو سٹیڈی کیا ہوا آپ نے پورا خٹک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے آ رہے ہیں پیچھے سے اور ہم نے پوری تیاری کی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو منیج کرنا اور کیسے نکلنا ہے اس میں سے تو ناظرین صورتحال آپ کے سامنے ہیں پاکستان کے بیچ میں لکیر کھیج دیتے ہیں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں لوگوں کا پروٹیسٹ ان کا حق ہے ان کو آنے نے اس سے پہلے مولانو فضل رمان صاحب یہی سے جاتے تھے ایتریاج کردے ہیں ان کے لوگ تو آپ لوگوں نے تو نہیں روکا ہم نے کڑھی نہیں روکا تو ان کو شرم نہیں آنے سے یہ کہ جت میں ان کے درنے ہوئے ہم نے کڑھی نہیں روکا چونکہ یہ دبراد میں آجا یہی آتا ہے جب وقت آخری وقت آتا ہے تو پھر وہ لڑائی کے آجاتے ہیں کم تیارے لڑائی کے لیے تیارے نہ بلاول کو روکا ہے پچھلے دنوں نہ مولانا کو روکا ہے نہ مریم کو روکا ہے کسی کو نہیں روکا لیکن جب ہم کہتے ہیں تو پتہ نہیں ہمیں تو لوگوں سے ڈر نہیں لگتا مطلب کیا اتنا کوئی مسئلہ ہے اگر آپ نے کوئی غلط کام یہ پھر فائر ہوا ہے یہ تو ایک ایک سا فائریں کٹھا کرتے ہیں ابھی آپ دیکھئے توڑکے پہنچیں گے تو ان کے اوپر تین چار سر اٹھائک ہوگا تو وہ بھی بچارے پولیس والی ان کی بھی مجبوری ہے تو وہ بھی تھک گئے ہیں لگ تو ایسی رہا ہے بارال پولیس کو ہمیں ان کے لیڈ کریں گے ہم آگے ہوں گے اٹھائک ہوں گے اچھا خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں لیڈ کروں گا اور ہم لوگ دونوں آگے ہوں گے اور پھر اٹھائک ہوگا آپ کا ایک اور کمانڈر تھا جس کو آنسو کیسے اثر نہیں ہوتا میں بھی ایمیورٹائز ہو گیا ہوں کافی صبح دی بلوچستان چلا گیا ہے کاسم سوری جی بلوچستان چلا گیا ہے بارال یہاں پہ بہت دور تک آگے لگی خان صاحب کتنی دور ہیں یہاں سے خان صاحب میرے خیال میں آگلے شاید آدھے گھنٹے تک بیس پچیس میں آدھے گھنٹے تک پہنچ جائیں گے بہت شکریہ آپ کا تو یہ سورتحال ناظرین میں نے آپ کو یہاں سے ریپورٹ کی ہے تو ناظرین یہ سورتحال میں نے آپ کو ریپورٹ کی ہے سورتحال آپ کے سامنے خڑک صاحب اور عاطف خان وہ کہہ رہے جی ہم ہی جائیں گے آگے لیڈ کریں گے اور اس کو کھلوائیں گے یہ کھل گیا تو پھر سمجھیں کہ آخری مارکہ سار ہو گیا اب لگاتار پھر دوبارہ شیلنگ ہو رہی ہے تینکیو ویری مچ یہ بہت بڑی آگ لگی ہے دکھاؤ اور فائنلی لوگوں آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ ایکچلی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں پوری سڑک کو آپ جگہ جگہ آگ لگی ہوئی ہے جگہ جگہ اور دھویں کے بادل ہیں یہ ہے سورتحال کیا بنانا چاہتے ہیں پاکستان کو اپنا خیال رکھیے گا ناظرین اللہ حافظ